امید ہے کہ آپ سب خیل و آپ شیل سے ہوں گے اللہ پاک میرے تمام دیکھنے والے تمام احباب کو خوش رکھے آباد رکھے اولاد صالح عطا کرے نیک صالح بنائے پیارے دوستو آج کے ویڈیو کا آغاز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں مجھے سبسکرائب بھی کر دیں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں ہماری سرائکی میں کہتے ہیں کہ جت پیر ہوئے ات خیر ہوئے بس دے رہو ہس دے رہو یہ والی بکری ہم نے خریدی ہے اللہ پاک ہماری اس کعوش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کیونکہ اس کا بکری کو ابھی قربان کرنا ہے اور اس کا جو گوشت ہے ہمارے یہاں قریب آئے ہیں ان کے ہاں گوشت جو ہے نا پہنچائیں گے اور اللہ پاک سے دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہماری بہن اور نانی جنہوں نے یہ بھیجی ہے صدقہ کرنے کے لئے اللہ پاک قبول فرمائے اور ان کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل کریں تم درست و طوانائی ان کا مقدر ہو اور رزق مال میں برکتیں ہوں پیارے دوستو باقی کی روٹین جو ہے ابھی میں نے کفائی کو بھی بلا رکھا ہے باقی ایک دو احباب اور بھی آ جائیں گے انشاءاللہ تو اس کا گوشت تیار کریں گے اور تقسیم کریں گے ملکو تو کیا بڑھ سائیں تو کیا بڑھ سائیں داکٹر بڑھ سائیں اچھا پڑھنے لے سایں پڑھ سائیں پڑھ سائیں اچھا پڑھ سائیں داکٹر بڑھ سائیں اچھا تو اب بو آپ نے کو کیا آکھیں سیدھا سیکھا اب وہ اپنے کیا آکے کھنی آکے داکٹر بنی تھا تو داکٹر بنی تھا ہاں اچھا ہادی کیا بڑھتی ہادی کیا بڑھتی ہاں بھائی ہادی کیا بڑھتی ہادی کیا بڑھتی ہاں پسٹا نہیں ہنو پتا کھا نہیں عبداللہ ہاں ہاں آجا وہ داکٹر بنی تی ہاں اچھا یہ کیا داکٹر بنی پڑھنے گی ہاں اچھا دو دنے تاکٹر ہاں ہر کو پتہ نہیں ہر کوئی پتہ نہیں ہاں آچھا موانا پانگل ہاتھ موانا پانگل ہاتھ موانا ہے با ہم ہم آچھا آچھا تو تو آپ نے ابو کو آکھ نہیں آچھا گل ابو جا کے آگے آکھر میں ملکو صاحب نے اپنے اببو کو کہہ دیا ہے کہ یہ ڈاکٹر بنے گا ہے نا جانو صاحب کو جو ہے نو اور دس مہرم کی چھٹیاں ہیں تو جانو صاحب اپنا ہوم ورک لکھ رہے ہیں ہاتھ ڈاکٹر بنے گا ٹھاکٹر بنے گا ملکو صاحب موسیقی 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 کیا حال ہے محترم خیر وافیت ہے طبیعت مزاج ٹھیک ہے ماشاءاللہ اور تنویر بھائی یہاں پر یہ دیکھیں آلات تیز کر رہے ہیں السلام علیکم تنویر بھائی کیا حال ہے خیر وافیت ہے ٹھیک ہو ماشاءاللہ تو اب جلدی کریں صرف آپ کی انتظار تھی بس یہ کام اپنا کمپلیٹ کریں ذمہ داری پوری ہو اور یہ تنویر بھائی کے فرزند ہیں یہ مسٹر مظہر صاحب کیا حال ہے یہ دیکھیں جی جانو صاحب جو نے بکری کا دودھ نکالنے آگئے ہیں جانو بکری دودھ دیتی ہے کیا اچھا چلو نکال لو دودھ اس کا اس بندے کو پتہ نہیں کیسے یعنی اس کی عجیب فطرت ہے دودھ دینے والا جانوار ہو یا انڈے دینے والی مرگی اس بندے کو جلدی پتہ چلتا ہے مسٹر جانو کو اور یہ اس کا ہیلپر دیکھیں ساتھ میں جھٹا ہوا ہے یہ ابھی دودھ نکالنے لگے ہیں یہ بکری کا انڈے بکری کا دودھ نکال رہے ہیں ماشاءاللہ موسیقا 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 ملک ملک یہاں تراؤ آدیا ناوی اشہر اللہ اللہ اس مقصد کے لئے حدیعہ و صحفہ و صدقہ دیا جا رہے سو قبول کرمہ یا اللہ 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 جن مضبونی کے لئے جن ضرورتوں کے لئے جن ضرورتوں کے لئے جن ضرورتوں کے لئے قبول کرمہ آنے پریشانوں کو دور کرمہ مشکلات کو خل کرمہ آئیے سوال اللہ سوال اللہ ارحمد اللہ جی ابھی زباہ کرنے لگے ہیں اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مفتی صاحب زباہ کرنے لگے ہیں سوال اللہ جوہاں ساڑی وادہ حلال ہے جائیں گناو پچھوائیں اگر اسٹا پیس ہے لیں جائیں گندہ بطری جائیں للون چکیسی ہے موسیقا موسیقا الحمدللہ پیارے دوستوں گوست ہم نے تقسیم کر دیا پہنچا دیا ہے اور اپنے لئے بھی رکھا ہے الحمدللہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں تقریبا نا ہے تین پاؤ گوشت ہے یہ ہمارے لیے اور یہ جو ہے نا سسٹر کے ہاں پہنچائیں گے تو یہ ایک کلو ہے اور یہ جو ہے نا تین پاؤ ہے یہ تین پاؤ گوشت رکھا ہے تو انشاءاللہ بھی یہ پکانا شروع کرتے ہیں دوپہر کے کھانے میں انشاءاللہ آلو مگواتیں ہیں کیونکہ یہ تھوڑا ہے نا تو آلو بھی مگواتیں آلو گوشت بنائیں گے انشاءاللہ اور آسف بھائی بھی یہاں پر آ چکے تھے ماشاءاللہ آسف بھائی ٹھیک ہے ماشاءاللہ کیسے تقسیم صحیح ہو گیا نا بلکل فٹ ہو گیا ہے ابھی میں اپنا کام کر رہا ہوں گوشت کھانے کے لیے آسف بھائی تیاری کر رہے ہیں اپنے اور یہ جس طرح یہ ایک ایک شاپر جو ہے نا ہم نے تمام گھروں کے لیے بنایا تھا آسف بھائی کو بھی دیا ہے والد صاحب کو بھی دیا ہے اور ہمارے ہمسائے جیتے ہیں یہ غلام نبی بھائی ہیں غلام حسین بھائی ہیں ان کو بھی دے دیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا قصائی صاحب تھے ان کو بھی دیا ہم نے اور کاری صاحب کو دیا مفتی صاحب بھی آئے ہوئے تھے اسمت علا صاحب ان کو بھی دیا ہے اسی طرح الحمدللہ اپنی جو سسٹر ہیں ان کے ہاں بھی پہنچوایا ہے گوشت تو کیونکہ بکری کا گوشت تھا تو تھوڑا یعنی کہ ویسے تو یہاں پر گھار تو زیادہ ہیں لیکن جہاں جہاں تک ہو سکائے ہم نے وہ پہنچانے کی کوشش کی ہے الحمدللہ تو آپ بھی دعا کیجئے گا ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں شر سے قبول نصیب فرمائے آمین سمع آمین الحمدللہ ہمارا جو دودھ ہے اس کو ہم نے بوئر کرنے کے بعد تھنڈا کر لیا ہے تو ابھی اس میں پڑا فیٹ کریں گے اور پییں گے انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم اور ادھر جو ہے نا ہمارے ٹماتر ہری مرچ اور پیاز جانا وہ بھی کٹے جا رہے ہیں تو سارن بنانے کی تیاریاں شروع ہیں الحمدللہ سے الحمدللہ جو گوشت کو جو ہے نا صاف کر رہے ہیں صاف کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے دھولیں گے پھر موسیقی 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 ماشاءاللہ جی ہمارے جو ہانڈی ہے وہ تیار ہو چکی ہے سبحان اللہ و بحمدہ ہی سبحان اللہ العظیم تو ابھی جو ہمیں ڈش آؤٹ کرتے ہیں سبحان اللہ یہ دیکھیں جی کتنا مزے دار اور بہترین کھانا پکائے ہمارا اللہ پاک تمام کے رزق میں برکتیں عطا کرے اور باہر ملک سے ہیں نور بی بی اور ہماری سسٹر ناریزہ سسٹر ہیں اللہ پاک ان کی جو ہے اپنی بارگاہ میں کوشش کابش اور صدقہ قبول فرمائے اعلیٰ درجات عطا فرمائے اور ان کے رزق مال جان میں اور پریشانیوں میں جو ہے نا اپنی رحمت سے ان کے لئے آسانیاں فرما دے رزق میں برکتیں فرما دے صحت اور تندرستی میں بھی برکتیں ہوں تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا بھی جو ہوتا ہے اختتام پذیر اور ہمیں دیجئے اجادت کیونکہ موسم کے حوال سے اگر بات کریں تو آپ کو یہ دیکھیں پسینے جو ہیں نا ہمارے نظر آ رہے ہوں گے گرمی نے برا حال کیا ہوا ہے بہرحل اپنا بہت سرا خیال رکھئے گا ہمیں اجادت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ بہت سرا خیال رکھئے گا